بات یہی نہیں ہے یہ میری پارٹی کو یہ حضب اختلاف کو اور من جملہ جو حضب اختلاف کی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو نیب نشانے پہ کی ہوئے ہیں اور یہ میری پارٹی کی حرکان ہوں اور میں بھی آپ کو فیکس بتاؤں گا اور جامل سپیکر یہ ایک بڑا موجز ایوان ہے یہاں پر فل سٹرپ کومہ بھی آپ فیکس سے ہٹکے نہیں کر سکتے اس کی بڑی گرفت ہے اس ایوان میں بھی اور اس اللہ کے حضور بھی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور میں آپ کو آج جو فیکس بتاؤں گا وہ فیکس قیامت تک اس ایوان کی امانت ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایوان ان باتوں سے ہمیزہ گونچ سا رائے گا انشاءاللہ میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جب لندن سے جب ان کے خلاف فیصلہ آیا نیب کا اور یہ بات کئی مرتبہ ہو چکی بٹ آئی وانٹو سیٹوڑے ایوان اٹھا کسٹ اف ریپوٹیشن کہ وہ جو صفحہ ایک ستر ہے نیب عدالت کا وہ خود پکار پکار کر کہتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی قرفتن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور چشم فلک نے شاید کبھی ایسا دل گداز منظر نہ دیکھا ہوگا کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جائے اور بیٹی کے سامنے باپ کو گرفتار کیا جائے اور نواز شریف نے اپنے ضمیر کو کسی ملامت یا ایمبریٹمنٹ سے بچانے کے لیے وہ تشریف لے آئے اپنی انتہائی بیمار اہلیہ کو جو آج اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور کس طرح شیاسی جو گادریوں نے تانہ ذنی کی اور کیا کچھ نہیں کہا لیکن نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اڑیالہ جیل گئے اور پھر ان کی زمانت اسلام آباد ہائی کوٹ نے لی جامس بکر یہ سارا کچھ کیا ہے یہ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانک نہ ہوگا اور ان مشکل سوالات کا جواب حاصل کرنا ہوگا بگر نہ یہ چیرہ دستیاں یہ کوئیشن یہ فیبریکیشن یہ ڈیسپشن یہ ڈیسیٹس یہ جھوٹ کہ پلندے اور لائز اس سے اس نظام کو خدا نہ خواستہ بہت شدید دھچکہ پون سکتا ہے اس کے ادراک کے لئے آپ میرے دیسپیکر آپ کیسٹورین یہاں یہاں آپ رسپونسیبیٹی اور ہم اگرمی کہ آپ اگرمی اگرمی لائز اور دیسلائک اور دیسلائک دیموکرسی اس انسویشن پارلیمن پاکستان جان سپیکر جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے کیس کے دفاع کے لئے یہاں نہیں آیا میں یہاں پر رونے دونے نہیں آیا ان گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں ان دشوار گزار راستوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جو نئی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پچاس لوگ بھی جیل میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گن کے بتائیں کہ وہ پچاس لوگ ہیں کون آپ کی چھتری نیچے کون ہے اور دوسرے کون ہیں جانس پیکر میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں بطور ایک عوامی نمائندے کے ایک پاکستانی کے اور ایک انتہائی ہمبل پولیٹیکل ورکر کے میری جھولی میں کچھ نہیں ماں سوائے عوامی خدمت کے خدمت کے امانت کے اور دیانت کے مندیونی میں کچھ نہیں نامس پیکر میں آپ کو بعض چوکا دینے والے بعض چوکا دینے والے سوالات اور واقعات بتانے آیا ہوں جو کہ اس موجز ایوان کی ہمیشہ کے لئے امانت رہے گی اور پھر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ اس ایوان نے کرنا ہے کہ کیا یہاں پر وہی لاکھونیت کا جنگل کا قانون ہوگا اور یہی نیا پاکستان ہے یہی تبدیلی ہے یا پھر قانون کا قانون کا راج ہوگا اور من مانی اور فیشزم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی فیشزت ہوتا ہے تو اس کو ہٹلر اور مسلنونی کا انجام یاد رکھنے چاہیے نام سپیکر جنگل سپیکر میں یہاں پر جس طرح میں نے کہا کہ لیکن مجھے جو مجھے پوچھا گیا نیب کے عقوبت خانے میں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہاں پر چالچ چوبیس گھنٹے تالے لگ رہتے ہیں اور وہاں پر سورج کی روشن نہیں آتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں وہاں پر ہوا کا گزر نہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن پرسو جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بزرگ کسی کے ہاتھ میں سوٹی ہے کوئی بیچارہ انفارسنیٹلی فور فیزیکل ڈسیبلیٹیز وہ ٹھیک چل پا رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر وائس چانسلز لے کے پروفیسرز اور ٹیچرز لے کے ان کو ہتکڑیاں لگائیں ان کو ان کو ہتکڑیاں لگائی گئی سیاستدان تو شاید یہ سختیاں پرداشت کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ اس کا نام ہی سیاستدان اور خاص طور پر پاکستان میں اس کے بغیر سیاست اس ملک میں ہو نہیں سکتی لیکن وہ اساتذہ کرام وہ ہمارے ماتھے کے جھمر ہمارے سروں کے تاج جنہوں نے ہزاروں لاکھوں قوم کی ایٹیوں کو اور بیٹوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا اپنی عمرے لگا دیں کتابیں لکھیں پیپرز لکھیں اور اپنے خون پسینے سے بچے اور بچیوں کو پڑھایا لکھایا اور پاکستان کے اندر تعلیم کا جو ایک مارکہ ہے اس کو عبور کیا ان کو ہتکڑیاں لگی جنہاں بھی سپیکر یعنی ہماری جو نسلیں ہیں جن کو وہ سوا رہے ہیں ان کو سواانے والوں کو ہتکڑیاں لگائی گئی جنہاں سپیکر مجھ سے سوال کیا گیا اور یہ بہت امپورٹن بات ہے اور میں چاہتے ہیں ایک اوٹھ سپیکر میں رہی پیٹ کے لئے کوشت رہی پیٹیشن میں چاہتے ہیں ایک اوٹھ اور یہ اسیمیلی رکار اسیمیلی اس کا نام تھا اس کا نام ہے آفتاب کہنے لگا کہ کہ یہ جو آشانہ اقبال ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی کرپشن کا تو نہیں چارج مگر چارج یہ ہے کہ آپ نے میجر کامران کیانی جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں فارما آمی سٹاف جناب جنرل اشواد پرویز کیانی آپ نے اور اس پروجیکٹ ہے اس کی کوسٹ ہے ڈیڑھ ارب روپیہ آپ نے میجر کامران کیانی کو یہ منصوبہ دلوانا چاہا سیاسی اثر ڈال کر تاکہ آپ جنرل کامران جنرل کیانی کو آپ خوش کر سکیں پلیکیٹ کر سکیں نام سپیکر یہ ایک ایک شدید وار تھا ایک لغف اور بے بنیاد الزام کا اب بتائیے کہ یہ الزام ہے کہ کرپشن نہیں ہے لیکن آپ یو انڈل یو یوز جور پولیٹیکل مسل ٹو پلیکیٹ جنرل اشواد پرویز کیانی بائی اوارڈنگ دس کانٹریکٹو میجر کامران کیانی میں نے ان سے کہا کہ یہ بات کتنی بے بنیاد اور یہ لغف ہے اور پھر میں نے جو ان کو بتایا جناب سپیکر کو یہ ہے میں نے کہا کہ اس ڈیڑھ ارو رفے کے منصوبے کفر ابھی آتے ہیں یہ شخص میجر ریٹائٹ کامران کیانی کو میں زندگی میں پہلی مرتبہ ملا دو ہزار آٹھ میں جب ہماری کوالیشن گورنمنٹ بنی پنجاب میں بڑوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی تو جب میں جلا وطنی سے غریب الوطنی سے آیا تھا کچھ ماہ پہلے تو لاہور ائرپورٹ سے نکلا تو سارا راستہ اکھڑا ہوا تھا بالکل ایک تباہ شدہ روڑی پڑی ہوئی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں جب میں نے یہ چار سنبھالا تو یہ سب جو بڑا پروجیک جس کو اوارڈ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے یعنی پنجاب میں پرویز لائی کی گورنمنٹ تھی اور یہاں پر جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی انہوں نے یہ منصوبہ میجر کامران کیانی کو اوارڈ کیا تھا اور اس کی مالیت جناب سپیکر میں نے جو اس عقوبت خانے میں اس کو بتائی وہ پینتیس ارو روپے یا چالیس ارو روپے کی بنتی ہے میں نے کہا کہ جب میں گیا وہاں پہ وزٹ پہ تو وہاں پر ایک رسی ایک چین کوپی اور ایک ٹریکٹر ٹرولی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا جناب سپیکر وہاں پر اور اس کے اور میں نے کہا یہ کون چکس ہیں ہی وہ شیون ہیڈ میں نے کہا یہ کون چکس ہیں کہ یہ میجر کامران کیانی ہے میں نے کہا ان کا کیا تعریف ہے ان کو یہ اس پروجیکٹ کے ٹھیکے دار ہیں ان کو یہ کونٹکٹ اوارڈ ہوا ہے پینتیس یا چالیس ارو روپے کا میں نے کہا بھائی آپ کام کریں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پچھلی گورنمنٹ نے یہ اوارڈ کیا تو آپ مکمل کریں اور میں نے کہا کہ ان کو اوارڈ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا وہ پچھلی گورنمنٹ جانے یا ناب جانے میں نے ان کو سمجھایا جناب سپیکر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات میں نے کہا تو میں نے کہا جنرل اشفاق پرویس کیانی اور ان کو میں ملا وہ ایک بڑے حلیم طبعہ انسان ہے اور you know he always chose lot of patient and respect تو ان سے میں نے بڑے کرینے سے بات کی میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے آپ کے چھوٹے بھائی کو میں نے بہت سمجھایا ہے کہ بھئی اپنا کام کرو ورنہ اگر آپ کو میں نے and these are my words quote and quote مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے جس طرح کل کا واقعہ ہے میں نے کہا کہ آپ کو اگر اپنی عزت پیاری نہیں تو اپنے بڑے بھائی کی عزت کر لو وہ صفحہ سلا رہے ہیں افواج پاکستان کے تو مجھے جنرل کیانی نے کہا کہ and these are these words کہ میاں صاحب وہ میرا چھوٹا بھائی ہے ہمارے والد جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اللہ کے پیارے ہو گئے تھے اور میں خاندان میں سب سے بڑا تھا تو میں نے اس بچے کو literally اپنی گود میں پالا ہے اور اس کو میں نے بڑا کیا ہے اور and these are these words اگر آپ چاہیں تو یہ conflict آپ cancel کر دیں میں نے کہا نہیں آپ اس کو ایک دعا warning دے دیں ان کو warning دے دیں ان کے بالکل ٹھیک ہے میں یہ بات کروں گا میں لاہور گیا اور جب next visit پہ میں ان کو ملا سردیاں تھی he was literally sweating کہ جی آپ نے میری میرے بڑے بھائی سے شکایت کر دی آپ نے یہ بڑا ظلم کیا میں 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 نے کہا بھی آپ کام نہیں کر رہے تھے آپ وقت ضائع کر رہے تھے اس قوم یہ ring road کا first phase ہے یہ میں نے نہیں award کیا یہ پچھلی government نے award کیا ہے تو آپ اپنا کہ یہ آئندہ آپ کو شکایت دیں ہوگی جانب سپیکر آپ کا اور اس ہاؤس کا میں کیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں اس بات کو سمیٹھتا ہوں بالکل یہ لمبی بات سمیٹھتا ہوں جب میں نے دیکھا کہ he is not listening to even a very friendly advice sir i cancel that contract there and then منہ کینسل کر دی آپ کونٹرین اور 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 جانب سپیکر as i speak as i speak general اشواد پرویس کیانی نے مجھ سے اس لمحے تک اس بات کا آج تک گلہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا پینتیس ارب روپے کا یہ منصوبہ کیوں cancel کر دیا آج تک as i speak انہوں نے گلہ نہیں کیا مجھ سے اس کے بعد میری ان سے بے شمار ملاقاتیں ہوئیں security کے اوپر اپنا terrorism کے اوپر but he never made even slightest of hint کہ یہ آپ نے کیا کیا اور that shows his integrity انہوں نے آج تک اور میں نے یہ بتایا نیپ کے لوگوں کو اور میں نے کہا یہ وہ پینتیس ارب روپے کا منصوبہ اور یہ ڈیڑھ ارب روپے کا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ڈیڑھ ارب روپے کا منصوبہ دے کے جنرل اشواد پرویس کیانی کو خوش کر کے اور نہ جانے کیا میں نے نتائج اخص کرنے تھے تو کیا وہ پینتیس ارب روپے کے منصوبے کی cancellation سے ناراض ہوں گے خوش ہوں گے یا اس ڈیڑھ ارب روپے کے منصوبے سے award کرنے سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے and i want to bring it on record جناب سپیکر یہ بھی ڈیڑھ ارب روپے کا منصوبہ کامران کیانی کو نہیں ملا he did not get this project وہ کیوں that's what i want to say مجھے شکایت آتی ہے اور وہ شکایت یہ آتی ہے کہ اسی کے اسی منصوبے میں and i will give and i will give copy of this record and consideration ڈیڑھ اپنے شکایت یا آتی ہے ڈیڑھ اپنے شکایت یا آتی ہے مجھے اور سننے بعد کہتے ہیں آپ کو written شکایت آئی یا verbal میں ان کا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے اس بات کو پانچ سات سال گزر گئے ہیں شاید verbal ہو یا written ہو اس میں کیا فرق پڑتا ہے ایک تھانے میں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کسی غریب کی بیٹے یہ بیٹی سے ظلم ہو رہا ہو تو وہ تھانے دار سے ڈر کے وہ لکھ کے complaint نہ دے اور وہ high ups کو یا مجھے زبانی کسی کے ذریعے خود درخواست دے دے تو does it make any difference اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے زبانی ملا تو میں اس کو own کر لیتا ہوں کہ مجھے زبانی انہوں نے کہا شکایت لی اور میں نے شکایت کے اوپر نوٹس لیا اب جان سپکر this is very important کام میں نے کمیٹی بنائی تارک باجوہ جو آج گورنر سٹیٹ بینک ہے and i want to say with all the kind of information and authority at my disposal that for the period i have worked with him or he worked with me in panjab as foreign secretary i found him one of the most outstanding honest and conscientious officer of the government of pakistan or aaj was state bank کے وہ governor ہیں ان کی میں نے کمیٹی بنائی ان کی کمیٹی بنائی جناب سپیکر اور یہ بڑی درتناک کہانی بھی ہے اور مذہبہ خیز بھی بات ہے جناب سپیکر اور وہ یہ ہے کہ نیب والے مجھے کہ آپ نے ان کی تارک باجوہ کی کمیٹی بنائی تو تارک باجوہ نے اپنے کنکلوجن میں یہ کہا کیونکہ بات وہ ہونی چاہیے جو کمپریہنسفو بھی ہے ان کی تیزبہ تک و چو سپیکیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ سے بہت کے لئے مزید ایکشن لیا کیوں ہیں میں نے کہا کیوں نہ لیتا کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ انہوں نے تارک باز میں نے کہا کہ پرائمہ فشہ ہے پرائمہ فیکٹس ڈیٹ کانٹرکٹ ہیس بین پروسیسٹ ایس پر پیپرہ رولز اینڈ کانٹرکٹ ہیس بین اوارڈ تو دلوہس بیڑھا تو آپ نے کیوں ایکشن دیا میں نے کہا نیچے پڑھا سب پڑھا ہوا تھا انہوں نے وہ جان بوچ کے وہ بھولے بن رہے تھے جان بوچ کے مجنوع بن رہے تھے جان بوچ کے وہ میرا شاید امتحان لے رہے تھے اور اپنے فروڈلنٹ طریقوں سے اپنے مخصوص انداز میں وہ ایک کیس بیلڈ کرنا چاہتے تھے میں نے کہا نیچے پڑھیں تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا میں آپ کا زیادہ وقت ہی نہیں ہوں گے جانب سبیکر میں صرف ایک دو پوائنٹس پڑھتا ہوں پہلا پوائنٹ کیا کہتے ہیں فالوینگ پوائنٹس آر نوٹ سٹرکٹلی ایک آرنگ تو اسٹیبلش پروسیجرز اینڈ پرودنس پہلا پوائنٹ بھی وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ تیرہ تھے پری کالفیڈ بیڈرز پرویس خٹک صاحب وزیراعلا رہے ہیں میری بات کو اچھی سا سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی کانٹریکٹ روارڈ کرتے رہے تو تین نے بیڈ کی میک میں نے وہ تین کا بیڈنگ پروسس کینسل کر دیا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ دوبارہ انہی تیرہ پری کالفیڈ کانٹریکٹ سب کو بیڈرز کی کہا جاتا اس کو بھی چھوڑ دیں آگے تارک باجبہ کہتے ہیں یہ سننے بری بات ہے اور اس سے زیادہ اور گھنونہ جرم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی اور پیپرہ رولز کی دھجیاں اڑانے کے مترادف بات جنابی سپیکر اور کون ہو سکتی ہے بطور خادم پنجاب ایک گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ مجھے اکنہ دیتا اور اس رپورٹ کو پر میں ایکشن نہ لیتا تو آج نیب نے اس سارے کے سارا الزام میرے گلے میں ڈالنا تھا اور دھول بجانا تھا کہ دیکھو یہ بنتا ہے خادمہ آلہ یہ ہے اس کی کرتوتیں تو وہ لکھتے ہیں باجبہ شاہب بیڈز بر اوپنڈ 3 دیسمبر 2012 وائل دے بیڈنگ دوکومنٹس وار ہینڈڈ اور کنسلٹنٹ اگلے دن 4 دیسمبر which would have been handed on the same day وہ کہ آپ اس بیڈز کاغذنے انڈے دینے تھے ان کے پاس ایک رات 24 گھنٹے کیوں رکھے انہوں نے یہ کبھی کوئی قانون نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے this is not the way this is not the norm it is a very very serious exception کہ 24 گھنٹے انہوں نے اس کمیٹی نے اپنے پاس کیوں رکھے یہ کاغذات جب بیڈز کھل گئیں ان کو بجوانا چاہیئے تھا to the consultant کہ وہ اس کو evaluate کرتے وہ بات جب ریپورٹ آگئی انٹی کرپسن کو ثابت ہو گیا کہ اس رات انہوں نے چیٹنگ کی اور سب کانچند کر دی انہوں نے اس سے بھی آگے دیکھیں جنرام سپیکر بات جہاں ختم نہیں ہوتی this is probably the most critical point of my submission before your honor and of course this very august assembly and I'm very grateful to all of you for this very patient hearing because I am not here to waste time I am here to arrest time and save time and make this country move forward and make Pakistan tall and great and improve and that's what I am about to do this is the central point کی کمپنی کا نام تھا یا ہے اس کا نام ہے کون پرو کمپنی کا نام اب یہ سننے والی بات ہے سر میں اگر گزارش کروں کہ اگر پریجر بنچس میری بات نام نے پیچھے وزنگ ہو رہی ہے کون پرو کون پرو کون پرو کون پرو کون پر اکنے پر ہوادھی کون پر اس کون ٹھو دیڑھ روپے کی میں نے بات کی کون پڑڑ ہوادھی کون پڑڑی الڈی سی پیل دی سی جس کی یہ زمداری تھی یہ ڈیڑھ ارب روپے کی جو بیسک انفرسٹرکٹر جو بنانا تھا انہوں نے بیٹس جو کہ اخوارات میں جس کا اعلان کیا تھا بیٹس انہوں نے ریسیب کرنی تھی اور پھر ان کو آگے جو کنسلٹنٹ ہے اس کو بھیجنی تھی تھرہو آفیشل چینل تھرہو مینر اینڈا ٹینہ وچھ اس پر ویڈڈ فور ان دی پیپرا رولز کہ انہوں نے وہ بیٹس لے کے اس کو دینی تھی کنسلٹنٹ کو ایک کامن بیٹس چلی گئی تھرہو پی ایل ڈی سی جو کمپنی تھی گنمند پنجاب کی اس کو کنسلٹنٹ کو باون بھی جو بیٹس تھی وہ کس کی تھی یہی کانپران کی وہ باون بھی بیٹ کانپران کی میجر کامران کیانی کی دریکٹلی دریکٹلی چلی جاتی ہے کنسلٹنٹ کے پاس جس کا دنیا میں فرم پریزنٹ پاکستان ٹو در لوس رنگ آف اینی کانچیسس ایڈنسٹریشن یہ ممکن نہیں ہے یہ فراڈ ہے یہ فراڈ ہے اور دسٹرشن آف رولز اور ریگولیشن کہ آپ ایک آون تو دریکٹلی بھیج رہے ہیں ان کو کمپنی کو اور باون بھی جو بیٹھ ہے وہ میجر کامران کیانی کی وہ جا رہی ہے دریکٹلی اس کمپنی کو داوٹ اینی ایتھارٹی اور وہ کنسلٹنٹ ریشیف کرتا ہے جہاں سپیکر میں اس کو پر ایکشن نہ لیتا تو میں سویا رہتا اور اگر نیب کے آفتاب جو سورجل کا چمک رہا ہے آج میرے عقوبت خانے میں ظلم اور زیادتی کا مجھے اس کے کوئی پروار نہیں اگر میں ان کا یہ موقع بھی یہی ہے کہ شہباز شریف آپ نے جنرل کیانی کو خوش کرنے کے لیے کامران کیانی کو آپ سپورٹ کر رہے تھے جناب سپیکر جب باجبہ صاحب کی یہ رپورٹ آئی میں نے فورن آرڈرز دیئے کہ اس کو آپ انہوں نے باجبہ صاحب لکھا خود لکھا یہ ہے the allegations جانس پیکر یہ فوریر کائن کیلزیشن میں آپ کی بڑی محفی شاہد ہوں بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے the allegations made by مسیس کانپرو یعنی کامران کیانی کی کمپنی and confided with ڈی ای سی سپی وہ جو کنسلٹنٹ ہے ہمارے گمجاب کا may merit independent probe and cmi t may be tasked to follow it up یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں باجبہ صاحب جو چیئرمنٹ کمیٹی کے یہ جو اجرام ہے کہ کامران کیانی کی باونوی اپلیکشن کس طرح چلی گئی لینڈ کر گئی وہ کنسلٹنٹ کے پاس this requires further investigation by cmi t میں نے انٹی کرپسن کو بجھوایا کیونکہ cmi t کے پاس نہ کوئی اتنی ہوتی ہے expertise نہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہے knowledge نہ دوسرے resources میں نے انٹی کرپسن کو بجھوایا اب بتائیے جناب سپیکر انٹی کرپسن نے جب پوری تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ کامران کیانی کی بھی جو اپلیکشن وہ قانون کے خلاف تھی اور جس طریقے سے وہ بندر مانٹ ہوئی اور ایک دن جو bid جو تھی کھولی اور اگلے دن کاغذات گئے رات نے شب خون مارا اور رات کو انہوں نے جو چینجز کی یہ ساری کی ساری انٹی کرپسن نے ساری اس کی فائنڈنگز گورنمنٹ کو پنجاب کو دی تو کیا اس جرم کو اس بلیٹنٹ کرپسن کو جناب سپیکر میں نہ پکڑتا تو میں اس کو پر میں کامران کیانی کو میں بچاتا وہاں پر اگر میں یہ ریپورٹ نہ بھیجتا ہے انٹی کرپسن کو تو پھر مجھ پہ الزام لگتا کہ جناب شہباز شریف نے واقعی کامران کیانی کو پٹک کیا ہے میں نے تو اس کے خلاف ریپورٹ بجوا دی میں نے اپنا خون اور پسینہ دیا اس صوبے کو میں نے پنجاب کے عوام کے خدمت کیا جناب سپیکر میں نے جو چونکہ میرٹا کیس جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں رول ترٹی تری کے تحضی یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا یہاں تو ترٹی ون میں تو بات نہیں کر رہا میں تو جو مجھے سوالات کیا کہ میں اس کے جواب دے رہا مجھے سوالات کیا میں اس کے جواب دے رہا ہوں کہ کس سکتی رول ترٹی ون میں سپیکر عورنبل ٹریجری ممبرز کے پاس اتنی سکت حمد اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سنیں اور پھر جواب دیں اس کا جی 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 پلیس پلیس کریان پلیس کریان پلیس کریان پلیس حوصلہ پلیس میں نے آپ کا بھی شکریہ پلیس 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 نو کراس ٹاک پلیس نو کراس ٹاک پلیس نو کراس ٹاک پلیس آپ کا حکم میرے ساراں کو پڑھیں پلیس پلیس آپ کہیں گے تو میں مہربانی یہ ہے جناب یہ قصہ میجر کامرین کیننگ کی کمپنی کون فرون کا جس کے حوالے سے مجھے بلایا صاف پانی کے نوٹس مجھے صاف پانی کا نوٹس دیا کہ آؤ تمہیں صاف پانی پلائیں میں نے میں نے کشیدہ پانی کی بات نہیں کی جناب سپیکر میں نے صاف پانی کی بات کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھولایا انہوں نے مجھے صاف پانی کی حوالے سے کہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ جس کرنی تھی اور جامبر مہمبر بیٹھا تو مجھے وہاں کے دی جی کہتے ہیں کہ پلیس ٹیل می کہ جی آپ کو ہم عریس کر رہے ہیں میں نے کہا کہ مجھے تو آپ نے نوٹس دیا میں آیا ہوں میں چھے مرتبہ آپ پر آ چکا ہوں پہلے بھی بطور خادمیالہ کے بھی اس کے بغیر بھی جب بھی آپ نے بلایا میں حاضر ہوا تو کس میں کہ جی آپ کو ہم اس میں گرفتار کر رہے ہیں آشیانہ میں میں نے کہا نوٹس مجھے آیا ساکھ پانی کا اور گرفتار کر رہے ہیں آپ آشیانہ میں یہ کیا مزاق ہے کہ یہ بس یہی یہی آرڈرز ہیں مجھے یہ اس کی پر تعمیل کرنی ہے جیم سپیکر یہ ہے وہ یہ ہے وہ بہت ہی تکلیف دے واقعات جو تبدیلی لے کے آ رہی ہے تبدیلی اسے کہتے ہیں جب آپ عوام کا نوالہ چھن لیں تبدیلی وہ ہے کہ آپ کسان غریب کسان کی خاد مہنگی کر کے اس کے رزق اوپر آپ کلھاڑا چلائیں تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ گیس کی اور بجلی کی قیمتیں چھوٹے کاروواری کی جو قیمتیں لاغت ہے اس کو مہنگا کر دیں تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ دوائیاں مریضوں سے چھین لیں تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کا جو ہم نے پورے پنجاب اور پاکستان میں یہاں پر میانواز شریف کی لیڈرشپ میں جو کام ہو رہا تھا اس کو آپ ختم کر دیں اسے تبدیلی کہتے ہیں اسے نیا پاکستان کہتے ہیں یہ تبدیلی نہیں یہ کچھ اور ہی ہے اور اگر انہوں نے ہوش کے ناکھوں نہ لیے ہم نے عوام کے خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے عورنبل بیٹے ہیں منسٹر انفرمیشن آج ہی راستے میں اخوار میں پڑا اور ان کا مجھے توفہ ملا میں اس توفے کا جواب کوشش کروں گا کہ مہنگے توفے سے میں ان کے حوالے کروں مگر اس کی باری ابھی تھوڑی دیر میں ابھی آئے گی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جانم سپیکر دوسری بات جو انہوں نے مجھے کی انہوں نے مجھے کہا اب شہواز شریف صاحب اب ایک بڑی سی اینڈ اٹس کوٹ ان کوٹ کہ اب شہواز شریف صاحب اب ایک بڑی سیریس بات کر دیں آپ سے میں نے کہا خیر ہو میں نے کسی کی خدا نخصہ بکری چورا لی ہے یا کچھ بہنیں اللہ نہ کرے میں جو ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں امران نیازی ان کی میں نے نیند کو میں نے اس پر مخل ہو گیا ہوں بات کیا ہے تو ان کا جی سیریس بیٹر اور آپ بڑے سوچ کے جواب دیں گے میں معافی چاہتا ہوں ایک بات بھول گیا اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے خدم انمرز کر رہا ہوں and through you to the people of پاکستان and through you to the treasury benches and to the benches of opposition and to نیب and to all and sundry who matter and who have concern and who are dying that this country becomes truly قائد پاکستان and اقبال پاکستان میں نے ان کو کہا میں نے ان کو کہا یہ تو بات کر لی آپ نے اپنا روپے کیا اور رنگ روڈ کی میں نے بات کر دی مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جو پہلا فیضہ رنگ روڈ کا یہ چالیس ارب روپے کا جو پرویزلائی کے زمانے میں یہ کانٹرکٹ ایوارڈ ہوا تھا جنابی سپیکر اس رنگ روڈ کی جو الائنمنٹ تھی وہ پرویزلائی گورنمنٹ نے چینج کر کے اس کو اندر لے آئے اندر یعنی رنگ روڈ کو ہمیشہ باہر بنتے ہیں تاکہ زمین سستی ہو ایکانومی ہو ٹریفک کو ان کو اپنے سپیس ملے اور ٹریفک آرام سے گزرے انہوں نے جو اپرووڈ الائنمنٹ تھی ان کو یہ اندر لے آئے تاکہ جو ان کے ہواری تھے جو ان کے چیلے چانٹے تھے اور تمام دنیا بھر کے پٹوواری وہاں پر لگا لیے اور اڈوانس وہاں پر نشاندہی کر دی اور عربوں کھربوں کی کرپشن ہوئی میں نے نیپ کو کہا کہ آپ نے اس کیس کو دیکھا آپ نہیں تو میں نے کیوں کہ آپ ہمیں بتاتے میں نے کہا مجھے یہاں پر لانے کے لیے آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ نے مجھے خود بلایا میں نے کہا کیا آپ مزاک مجھ سے کر رہے ہیں نظام سپیکرز کی الائنمنٹ چینج ہوئی اور عربوں کھربوں کا وہاں پر کاروبار دھندہ ہوا اور ہرنگ روڈ کو اندر کر کے زمین کو اور بڑھ گئی بکوز ون یو گو دی آخر لیمت دی پیس لیمت آر آر آب بیش چیپر پر ویش خود سب آپ پتائیں گے ون یو گو انسائی دی سیٹی ایت کنجیشن ایت 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 سپنسی ایت سپنی بیش 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 سپیکر یہ بات میں نے کر لی جو اگلی بات میں چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ مجھے کہنے کے بڑی سیریس بات میں نے کیا اور آپ سوچ سمجھ کی جواب دیں گے کوٹ ان کوٹ اور یہ مرلہ ہے جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی اور نیب کا اپس میں انہولی الائنس ہے وہ یہ مرلہ ہے مجھے کہنے لگے کہ شہباز شریف یہ بتائیں اور سوچ سمجھ بتائیں ہمارے پاس اگر یہ خالی پروبنگ کوششن ہوتا تو میں یہ بات آج اس فلور پر کر کے آپ کا اور ایوان کا وقت ضائع نہ کرتا انہیں نے کہا کہ ایویڈنس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی چائنہ میں اور ٹرکی میں انویس بینٹس ہیں اور کمپنیز ہیں سر ایویڈ ایویڈنس 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 ان کو میں نے کہا کہ یہ کیمرے اوپر چل رہے ہیں آپ کا ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ آپ اس کو مسک نہیں کر سکتے اور آپ اس کو مسک کریں گے تو میں کہ ریکارڈ گئے کہ آیا اور اب آپ کو ٹیلی کرنا ہوگا کہ ریکارڈ غائب کی آئے اور میں نے بات سچی کی یا وہ غلط کر رہے ہیں وہاں پر ایک نہیں تھا چار آدمی بیٹھے در چار گواہ ہیں تین یا چار اور وہ آفتاب ان کا نام کیونکہ انہوں نے بات کی کسی آئی موسیق اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو میری ذات کو چھوڑ دیں میں تو پاکستانی ہوں آپ اس الزام میں اور سیرس الزام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہیں آپ ترکی اور چین جو پاکستان کے دے ون سے ہمارے موس ٹوستڈ ریلائیول دوست ہیں آپ ان کی تصحیق کریں ان کو آپ انوالف کر رہے ہیں کل کو آپ کہیں گے کہ سعودی عربی خدا نہ خاص تھا میں نے کہ یہ ہمارے موس ٹوستڈ فرنڈز ان کو آپ اس گھٹیا الزام تراشی میں اور اس طرح کے بھائی الزام لگا کر آپ کیا اچیف کر رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ نیب ہے نیشنل اکاؤنٹری بیرو یا نیشنل بلیک بیلنگ بیرو جانب سپیکر میں نے ان کو یہ کہا کہ وہ بینامی ہوں گے میں نے کہ چلو بینامی جانتا یہ لائرز بیٹھے ہیں یہاں پر بینامی کیا ہوتا ہے بڈ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں میں نے بہت خطائیں کی ہیں بڑی غلطیاں کی ہیں مگر گورننس میں جانب سپیکر میں نے پنجاب کو اپنے خون اور پسی دی 18 گھنٹے کام کیا ہے میں نے جانب سپیکر پھر وہ سپیک کر گئے کہ نہیں پھر میاں صاحب وہ پاکستانیوں کے نام ہیں تو چلو پاکستانی ہوں گے اس اس اکوبت خانے میں یہ کچھ ہو رہا ہے مجھے لے گئے صاف پانی میں گفتار کیا آشانہ میں نہ اس کا کوئی میرے خلاف چارج اور نہ کوئی اور چیز اور اس بات کی اوپر جب وہ آئے تو سٹپ بیک وی نو ٹائم یہ بھی ریکارڈ ہے کہ نہیں پھر وہ بینامی ہوں گے جب میں نے بینامی کو پر چیلنج کیا پھر وہ پاکستانی ہیں پھر وہ آپ نہیں ہوں گے اب بتائیں جانور سپیکر یہ نیپ اس لیے مجھے پکڑ کے لے گئے اس لیے مجھے وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ تمام تر اگر کوئی غلطی میں نے کی ہے جانور سپیکر تو نہ آپ مجھے بجا سکتے ہیں نہ یہ ہاؤس بجا سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بجا سکتی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بجا سکتا اور ان کو میں نے کہا کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے ان منصوبوں میں نواز شریف کی قیادت میں ارب اور روپے کی جو منصوبے بجلی کے لگائے پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین اور سستے ترین میرے عونبل دوست چلے گئے انٹرمیشن منصور خبار بھی نے کہا ترین تو میں سستے ترین دیکھ ان کو سستہ تحفہ دینا چاہتا تھا لیکن وہ چلے گئے سستے ترین ارب اور روپے کی بچت ہوئی میں نے کہا اس کی بات میں نہیں کرتا اس لئے کہ سناؤں گا تو آپ کو بیٹی تکلیف ہوگی کیونکہ آپ تو آئے ہیں کہ مجھ میں کیڑے نکار لیں ملک کے اندر آپ نے چین اور ترکی کی بات کی تو میں نے ان کو تین چار مثالے بتائیں دو مثالے میں آپ کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں دو مثالے زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ بھی انفرمیشن منصور ہوتے تو ان سے مطلقہ ایک جواب تھا کاش وہ یہاں پر ہوتے میں سپ Aktonto پاکستان سو событи س�드릴 سوڑی ایک نویل پاکستان holders ساکتا پاکستان سوڑی پاکستان �י میں مجھے اجتے ہیں میں مجھے اجتے ہیں مجھے تک پاک ساواتی سے بڑھدئنے میں مجھے اجتے ہیں کے سئلی ساواتی پاک ساواتی سے سکتا ہے میں کوئی حلی طور ساواتی کے لہے ایک وقت ساواتی سے کوئی قام line ساواتی کردے لبیرڈیٰ پاک ساواتی سے میں نے ان سے گزارش دو مثالیں دی وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں انہوں نے اس کے سوال بھی کیے کئی سوال کر رہے تھے کئی منصوبے اٹھائے ہوئے تھے میں نے کہا کہ چین کا میں بہترین دوست ہوں اور وہ جو میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی اور نیب کی یہ جو جو چولی دامن کے جو ساتھ ہے انہولی الائنس وہ کیوں امران خان صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں انہوں نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں بالکل بات کر رہا ہوں without any fear of contradiction انہوں نے ایک نوہ کہا تھا کہ شہواز شریف اور اس کے بچوں کا چین میں اور ترکی میں اس کی انویسمنٹ سے بالکل میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں آپ اس کا ریکارڈ مگوا کے دیکھ لیں اور اب نیب وہی بات کر رہا ہے نیب اب بتائیے اس کے بعد کسی اندے کو بھی کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ انہولی الائنس بٹوین پی ٹی آئے اور نیب ہے کہ نہیں اور میں نے ان کو کہا کہ when it comes to the question of defending پاکستان's interest i go to the last point اور میں نے ان کو دو بزارے دی جانمہ سپیکر آپ کا آگے چلوں گا اس پر وقت نہیں لوں گا میں نے کہا کہ دو ہزار اور دس میں لاہور میں پاکستان کا پہلا solid waste management کا project ہم نے لگایا یہ اس کی شروعات کی نو اور دس کی بات ہے مہک میں نے جنامہ سپیکر جو اس کی وہ سات سالہ پیڈٹ تھا سات سال کے محیط تھا مہک میں نے جو جو اپنا بیڈز جب آئیں کھولی تو چار سو بیس یہ سننے والی بات ہے میں بڑے عدب سے ارز کروں گا کہ یہ کل کو اس ریکارڈ کا حصہ بننا ہے میں کبر میں چلے جاؤں گا یہ آواز گونٹی رہے گی یہاں پر گونٹی رہے گی دو ہزار دس میں بٹ جب کھولی solid waste management company ہیں تو لوس بٹ تھی ترکی کی کم دیں اور اب بتائیے میں یہ بات اب کہے نہیں رہ سکتا جنامہ سپیکر کس طرح کے بہودہ اور بھونڈے الزامات لگائے نائب نے اب یہاں پر کہہ کہہ رہے ہیں کہ جناب and this sir is it possible can I request that this part of my statement remains within this house this half a minute یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے مجھے انہوں نے کہا میں پھر سر let it be the trust of the people of Pakistan the property of this house مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ترکی کی جو company ہے جس کو یہ لوگ اس کی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے اس لوس بٹ کے ساتھ کیا کیا اس میں ترکی کے جو leadership ہے ان کے یہ partners ہیں اندازہ کریں کہ وہ ترکی ہمارا دوست بلک اور اس کے میرے بارے میں میرے بارے میں سے جو کہہ لیں کسی اور پاکستانی کے بارے میں کہہ لیں جو ایک انتہائی دوست بلک جس دل کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے جنہوں نے سب کانٹیننٹ سے جو چندہ اکٹھا ہوا تو اسے پہلا بینک بنایا جامس بیکر اسے پہلا بینک بنایا میں اگر نام لے دوں کہ اس شخص کا جو انہوں نے ذکر کیا تو اس سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹی کیا کہ یہ ان کے شیئر ہیں آج میں نے کہا خدا کا خوف کرو کہ آپ مجھے یہاں پر بلا کے آپ مجھے یہ چیزیں بتا رہے ہیں اینی وی میں نے کہا کہ یہ چار سو بیس ملین ڈالر کی سات سال پر محیط لوس بڑھائی ترکی کی تو مجھے پیغام آیا مہک میں کہا کہ بڑی مبارک ہو میاں صاحب وہ سالڈ ویس کا پہلا پروجیکٹ ہو گیا ہم نے لیٹر آف ایکسپٹنس دے دیا ہے تو میں نے کہا بڑی مبارک ہو چار سو بیس ملین ڈالر میں نے کہا بڑی قیمت ہے کہنی سات سال کے اوپر کہتے ہیں اللہ کو منظور تھا کہ اس گناہگار سے اس بارے میں کوئی شاید چھوٹی حقیر خدمت کرانی تھی کہ میں نے پوچھا اس کے کاؤسٹ سیمٹ کیا ہے کہنی سات سال چار سو ملین ڈالر وہ میں نے کہا خدا کا غزب میں پاک ترکی دوستی کا دنرات نعرہ لگاتا ہوں پورا پاکستان ترکی دوستی کا مدعہ ہے اور ترک ہم پہ جان نچاور کرتے ہیں اور یہ بڑے عرصے بعد ہمارے معاشی تعلقات اور روابط بننے جا رہے ہیں جو آپ کا کاؤسٹ اسٹی میٹ ہے چار سو ملین ڈالر اس سے بھی آپ نے اس کو چار سو بیس ملین ڈالر پہ دے دیا یہ تو بڑا ظلم ہے کم ظلم اگر تین سو ننانویں ڈالر ہوتا تب بھی بات یہ قبول کی جا سکتی تھی یہ دس از نوٹ ایکسپٹیبل جناب سبیکر میں نے آئی سٹاپ ڈیٹ لمبی بات ہے مقصد بتانے چاہتا ہوں عید آگئی میں نے ترکوں کو بلایا اور الحمدللہ جو چار سو بیس ملین ڈالر جو کانٹریکٹ ہو رہا تھا اور لیٹر اف ایکسپٹنس گنمندہ پنجاب کو اس محکمہ نے دے دیا تھا اس گناگار نے پوری سکلز لڑا کر پوری جان لگل لڑا کر چار سو بیس ملین ڈالر سے کم کرا کے تین سو بیس ملین ڈالر پہ کی اور گیارہ ارب روپے بچائے میں نے کہا یہ ہے جواب آپ کے بہودہ الزام کا جو آپ نے مجھ پہ لگایا کہ میرے وہاں پر ایسٹس ہیں اور میرے بچوں کے تو جس کے بچوں کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ گیارہ ارب روپے کم کراتا ہے اس کو کیا پڑی ہے جانب سپیکر محکمہ نے لورس بیڈر کو دے دیا میرا کوئی مجھے کوئی نہیں نےا ہ happened to do with that but i had something to do with that the future of the people of paekistan betterment the people of paekistan better service conserving resources maximum reductions voluntary reductions this was my aim yesterday, today کامت تک جب تک میں کبر بن جاتا ہے میں پاکستان کی خدمت کرتا رہوں جانب سپیٹا دوسری باہت میں نے چین کی بتا دی میں نے کہا آپ چین کی بات کر لیتے ہیں اللہ منسٹر صاحب کدھر ہے جی جی آہ یہاں پر لاک ایکسپورٹ ادھر بھی بیٹھے نا براون براون اللہ منسٹر صاحب اللہ منسٹر صاحب رسپونڈ کر لے گے آہ لا منسٹر صاحب لا منسٹر صاحب نو پرا سطاک نو پرا سطاک نو پرا سطاک no پرا سطاک نو پرا سطاک نو پرا سطاک نو پرا سطاک آہ پیجھتщё کر بھی اللہ مانشہ صاحب پلیز آپ پیچھیں پلیز آپ پیچھیں تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز 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 دیکھیں ہم نے ایک کل جو پرشید شاہ صاحب ہویا صادق صاحب کی ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تھی تو گورنمنٹ کے سی بھی لوگ بولیں گے اور تمام پارلیمانی پارٹی کی دینشپ بولے گی سب کو موقع ملے گا اور حوصلے سے سن لے بات کر لے اور لابنسٹر صاحب ایکسپینڈ کریں گے جو لیگر ایشیوز ہیں چین کی میں نے بات ان کو بتائی ایک بات تو میں آپ سے کر چکا تھا اس ہاؤس کو اس کو امانت دی تھی اورنج لائن کی میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا ایویل جسٹ یور اونر مستر سپیکر سر ایویل جسٹ ویری بریفیلی ایک کیپسون ریٹریٹ اس کیا ایویل جسٹری ٹی سر وہ یہ تھا کہ اورنج لائن سی پیک کا منصوبہ ہے اور پاکستان کا کانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پر چین اور پاکستان کے درمیان جی ٹو جی گورنمنٹ اور گورنمنٹ وہاں پر arrangement ہوں گے directly between the two governments اور framework agreement شائن ہوگا وہاں پر چاہے وہ اور ان لائن ہو چاہے وہ نیوکلر پلانٹس ہوں جو کہ کئی لگے ہیں اس ملک کے اندر چاہے کچھ اور منصوبہ ہو چاہے کوئی road infrastructure ہو وہاں پر bidding نہیں ہوگی اور اکتر سال میں جب تک کہ اور ان لائن کا منصوبہ نہیں آیا آج تک چین اور پاکستان درمیان جی ٹو جی financing میں کبھی bidding نہیں ہوئی جناب سپیکر میں نے ان کو بتایا نیب کو this was the first time in پاکستان's history and the credit goes to my leader نواز شریف اور میری حقید خدمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی and I stood for bidding چینی زومان نے کہا چینی زومان نے کہا کہ یہ تو آپ کو توفہ دیا ہے جناب شہواز شریف صاحب پاکستان کے عوام کو لاہور کے عوام کو اور پنجاب کے عوام کو آپ اس کو بیڈنگ کس طرح کرا سکتے ہیں اکتر سال مدھو کبھی بیڈنگ نہیں ہوئی آپ یہ کہاں سے آگئے بیڈنگ کرانے کے لیے اور کیسے دوست ہیں آپ چین کے میں نے کہا اس پانیوں میں بیڈنگ کیا کے لیے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ لوز بیڈر آیا ون پوائنٹ فور بلین ڈالر ون پوائنٹ ساری ٹو پوائنٹ ون ٹو بلین ڈالر آئی سینڈ کریکٹڈ ٹو پوائنٹ ون ٹو بلین ڈالر سات مہینے دلے ہو گئی اور نیگو سیشنز اور میرے جزا آدمی ہوس آلویز نے ہری اور چینی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ نو اٹس گوڈ سپیڈ پاکستان سپیڈ تو چینی انہوں نے جناب کا یہ آپ بیڈنگ اپ کیوں کروا رہے ہیں آپ کے پیپرا رولز ہم نے مان لیے میں نے کہا نہیں یہ قیمتیں زیادہ ہیں مجھے پنجاب اسمبلی کو جواب دینا ہے مجھے پارلیمنٹ مجھے عمام کو جواب دینا ہے قصہ مقصر جناب سپیکر ٹو پوائنٹ ون ٹو بلین ڈالر کو کم کرا کے میں لے کے آیا اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے اور اپنی ٹیم کی مدد سے ون پوائنٹ فور سیون بلین ڈالر اور اس طرح پیچ پیتر ارب روپے کم کروا ہے پیتر ارب روپے اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے اس سے زیادہ اپنے میں جان دے سکتا ہوں اور اس کو پھر نیب یہ کہے کہ آپ کے وہاں پر انویسمنٹ ہیں جن کی انویسمنٹ ہوتی ہیں وہ پیتر پیتر ارب روپے کم کراتے وہ تو پیتر پیتر روپے کم نہیں کراتے بلکہ سات روپے کم نہیں کراتے آٹھ ہنے میں نہیں چھوڑتے یا سپیکر میں کیا بتاؤں آپ کو اور ایک اور بوم شل ای بوم شل نو لس دن ڈائٹ میرے انتہائی بھائی بیٹھے ہیں خواجہ آصف اور ایم اگین سینگ آن ریکارڈ مجھے کہہ لگے کہ آپ خواجہ آصف کے خلاف گوائی دینے ہیں میں نے کہا خواجہ آصف کے خلاف گوائی دینے ہیں میں نے کہا مجھے آپ نے گوائی اور وعدہ معاف گواہ کے لیے بڑایا ہوگی یا اس میرے کیس میں کن بڑایا ہوگا ہے نہیں نہیں خواہہ صاحب نے فلان میں نے کہا کہ بحیر یہ آہا ہاہ live please 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 don't comment please please no cross talk میں تمام جیتیمیں ہمارے پارلیم کرنین بیٹھے ہیں میری کسٹ ہوگی کہ حسنے سن لے اس کے بعد جو رگنا اللہمانیری صاحب وہ رسپونڈ کریں گے اور جو بھی ہمارے دیدشپ یہ وہ بات کریں گے تھوڑا حوصلے سے تاکہ حاضر حاضر لیکن میری معروضات سن لیں اس کے بعد ان کا حق ہے جس طرح چاہیں بات کریں جس طرح چاہیں بات کریں میری گزارش یہ ہے جرام سپیکر کہہ لیں کہ خواہی آصف کے خلاف آپ گواہی دیں گے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خیال نہیں آتا کہ میں یہاں پر آپ نے مجھے لوگوں کے خلاف گواہی کے لئے بنایا ہوا ہے کہ یہ میرے جو کیس میں مجھے آپ نے زلالت کے ساتھ اور بغیر کسی ثبوت کے مجھے آپ نے گرفتار کیا ہے اس میں آپ نے باتیں پوچھنی کہ خواہی آصف صاحب کے خلاف باتیں پوچھنی ہیں اور جہاں پر سپیکر میں نے کہا کہ یہ میرے لیے یہ ایک اندھائی افسوس اور یہ شرمناک بات ہے میں نے ان کا جو ڈائریکٹر تھا ان کا نام ان کو شکایت کی بہنے اور آج میں یہ ریکارڈ پر لا رہا ہوں کہ اس طریقے سے نیب جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو مجھے تب پھر یقین ہوا جناب سپیکر مجھے تب یقین ہوا کہ واقعی مجھے رپورٹس ملتی تھی کہ نیب کے اندر جناب میرے خلاف وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ شواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تمہیں اور اچھی نوکری دروائیں گے تمہیں پرنا چیف شکری بنوائیں گے تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے مجھے تب یقین ہوا جب انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا نام لیا کہ ان کے خلاف میں گواہی دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر سلطانی گواہ کوئی نہیں ہوتا صرف اللہ تعالی کی عدالت میں سلطانی گواہ ہوگا اس دنیا میں کوئی سلطانی گواہ نہیں ہوتا جناب سپیکر میں زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا میں یہ میں آخری باتیں دو تین منٹ میں میں کر کے اپنے بات ختم کروں گا کہ دو تین منٹ میں وہ ایک رہاں ہفتر جوٹا ہے وہ شہرائی اور شہرائید ہیں وہاں سے چھترال اور مہران سے آخر ہیں وہ انتظار گلتے ہیں وہ پاسی مجھے جانتے ہیں وہ شرور کے لئے لوگوں کا سطح ہے مجھے کرنے والدک ہے اور مجھے کرنے والدک ہے اور وہ سب ملتے ہیں کم ترمید پاکستان ہمیں تمہاری ہے موڑا میں امید لگا اور ہمیں بھی سبسیت سے ملتے ہیں میں بہت سبسیت سے ملتے ہیں بہت سبسیت سے ملتے ہیں PTI اور ناب ایک امید جتائی ہے کنے مجھے اور تکاہوں گیرے اور پیدا جیسی اکیر اور موجود جو سکتاہتا ہے جیسی ہمینج کی مطافت اور اینجا انگیری علیانس ہراملہ سمکتہ کی کوئی میں دیکھنے کے لئے میں دیکھنے کی طرف سوال کی جانب مطلب رہا ہے لیکن ہمارے پیدا کیا لیکن شکریہ معلومات کی طرف ہے لیکن کچھ ایک بسمکتہ کچھ ملک مطلب بڑی بہترین 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 مجھے گئے پر مجھے گا کہ میں نہیں شرق کیا میں نے املاد کی طرح اور اس راستے سے تخیر اوالا کیا ہم دوستانوں کو باکم ہمارے پر آڈا ملتا ہے یہ چیزاری باری ملتے ہیں مجھے دنیا ہمارے دنیا ہے جب میں در ملتے ہیں جب میں پیولیوں کو برعلی کیا جب میں پیملن جب میں پیولیوں کو ایمید اور آنچوہ وہ ایک ایمید بلیانی بلیانی امید کیا وہ پیولیوں کو اور نائب سے سالتاکر موسیقی 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 میں نے ان کو میں آپ کا حکم ان کو بجا راؤں گا اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اگلے چند منٹس پر انہیں معلومات ختم کروں میں یہاں پر دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ایک تو میں بات کروں ایک تو جو چین اور ترکی کے حوالے سے جو بترین اور بہہودہ الزام لگا اس جڑھائی کے ساتھ کے we have evidence میں گزارش کروں گا آپ کے خدمت میں اور پہلے میں treasury benches کی گزارش کروں گا اور پھر میں opposition benches کو گزارش کروں گا کہ مل کر اس واقعہ کی house committee بنا دیں اور نیب چیمن اور اپنے چیلوں کے ساتھ evidence لے آئیں اگر وہ evidence جہاں سپیکر میرے خدا نہ خاصتہ خلاف ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ جاؤں گا اور آپ کو کہوں گا مجھے نہ بلانا اب آئندہ آپ کی مہربانی میں جا رہا ہوں مجھے نہ بلانا مجھے بھلا دینا آپ مجھے اور دوسری بات leaders the opposition تشریف فرما ہوتے تو اچھی بات ہوتی leaders house i'm sorry leaders the house ہوتے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا قبولیت کا ٹائم کون سا ہوتا ہے اور پیسے بھی ابھی آزان ہو گئی ہے تو leaders the house یہاں پر تشریف فرما ہوتے تو میں بات کرتا یہ بھی اسی unholy alliance کی کڑی ہے یہ میں بات ریکارڈ پر کر رہا ہوں اور leaders the opposition نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ایک موقع کو پر کاغذ انہوں نے ہاتھ پر رکھے تھے اور ان کے جو ہواری تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے مجھے یاد نہیں کہ فواد چودری اس وقت ٹھیک نہیں تھے لیکن لیکن جانگیر ترین صاحب ضرور تھے اس وقت مجھے نہیں یاد ترقی بڑی کیتے تھے تو اس طرح اس طرح leaders the opposition نے leaders the house نے کاغذ ہلایا اور کہا کہ شباز شریف نے جعوید صادق نامی شخص جو اس کا فرنٹ مین ہے ستائیس ارو برپیلی ایک دوسرا آپ کو بھی اچھی طرح علم ہوگا انہیں نے کہا کہ اس سے بڑا تو اب یہ تو direct ہے نا جی direct واقعہ یہ کچھ سونی یہ کہیں سے it's not through second source or third source this is primary source کہا کہ پنامہ میں شباز شریف نے مجھے دس ارو برپے کی آفر کی تھی تیسری بات ملتان میٹرو میں یادیف کمپنی جو شباز شریف کی فرنٹ کمپنی تھی اس میں سترہ ملین ڈالر شباز شریف نے لیا ان تینوں الزامات کے اوپر اچھ کو آپ لیڈو دوی ہاؤس نہیں تھے میں نے بطور چیئمن پی ٹی آئی ان کو نوٹر سرف کیے آج تک جناب سپیکر آج تک نہ یہ خود نہ یہ ان کا کوئی وکیل آج تک نہ عدالت نہیں گیا اور میں نے الیکشن سے چار پانچ دن پہلے بھی ایک انٹرویو میں ایک صحافی کو پتہ نہیں بیٹھے کی نہیں بیٹھے انٹرویو دیا تھا ان میں بھی انہی الزامات کا میں نے آدھا کر اور چیلنج کیا تھا کہ اب تو نیب کے چیرمن آگئے ملتان میٹرو کی انیسٹیگیشن آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے ملتان میٹرو کی انیسٹیگیشن چیرمن نیب نے آرڈر دی ہر روز پچاس سو سو لوگ جاتے تھے اب انیسٹیگیشن پوری مکمل ہو گئی ہے میں آج آپ کو نیب سپیکر استعداء کرتا ہوں کہ ان تینوں معاملات کی اوپر چونکہ نیب و رپورٹ سامنے نہیں لیا لیڈر آس اس بارے میں خاموش ہیں ٹریجری بنچز اس بارے میں کچھ نہیں بتاتے میں آپ کو والنٹری آنپر آنپر آفر دینا چاہتا ہوں اور ویری سیریس آفر کہ آپ آئل کے دونوں حصوں کی آپ کمیٹی بنا دیں ہاؤس کمیٹی ان تینوں معاملات کے اوپر وہ فیکس مگوال اگر میں جرم وار تو مجھے آپ جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا بگر نہ یہ سیوہ دے دیں اور کسی خان کام جا کر بیٹھ جائیں اور سیوہ بگر 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 گر بگر 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 ہیسٹری ویڈیگیٹ می اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سوال پروٹیکٹر میں بھی خائف نہیں تکتہ دار سے میں بھی خائف نہیں تکتہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے کیوں دراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تاکستان زندہ بات